Do you know that most of the universe exists in the form of plasma which is fourth state of matter اب اس universe میں ارث پہ نہیں universe میں mostly plasma ہے بہت تک ایٹائینک اور اینائینک والیکولر آئینز آر پریزنٹ ان ایٹ پلازمہ میں کیٹائینک اور اینائینک والیکولز دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں اب میٹر کی چار سٹیٹس ہوتی ہیں جن میں سولیڈ، لیکویڈ، گیس جو کہ کومن ہیں ارث پہ تین ہیں اور ایک فورت سٹیٹ ہے میٹر کی وہ ہے پلازمہ سولیڈ، لیکویڈ، گیس تو ارث پہ پائے جاتے ہیں ہر جگہ جبکہ پلازمہ ارث میں نہیں پایا جاتا یہ یونیورس میں پایا جاتا ہے جیسے سٹارز وغیرہ میں، سن وغیرہ میں پایا جاتا ہے پلازمہ میں کیٹائینک اور اینائینک مالیکولر آئینز ہوتے ہیں اور پلازمہ بنتا کیسے ہے جب سولیڈ کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو یہ لیکویڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور لیکویڈ کو جب ہیٹ دی جاتی ہے تو یہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب گیس کو جب فردر ہائی ٹمپرچر پہ ہیٹ کریں گے تو یہ پلازما میں کنورٹ ہو جائے گا ہوتا یوں ہے کہ گیس کا جو ایٹم ہے جو کہ نیونٹرل ہوتا ہے اس کو جب ہائی ٹمپرچر دیا جاتا ہے تو یہ اپنا الیکترون ل Maßnahmen کر دیتا ہے تو کیٹائن اور ایک الیکترون ساتھ میں ریلیج ہو جاتا ہے پلازما میں یہی تو ہوتے ہیں کیٹائن اور فری الیکترون اور اس کے علاوہ anine بھی کچھ concentration میں پائیں جاتے ہیں anines کیسے بنیں گے جب یہ free electron کسی neutral atom میں add up ہو جائیں گے جیسے اب یہی free electron کسی دوسرا atom میں ایسی طرح کہ neutral atom میں جب add ہو جائے گا تو anine بن جائے گا پلاسما سٹیٹ میں کینٹائنز anines اور free radicals ہوتے ہیں جو کہ freely move کر رہے ہوتے ہیں پلاسما سٹیٹ میں موسیقی